بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے ویلاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین آج چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری ہوئی تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دیا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عمران خان کو جو پروسس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاری تھا اسے اثر نو یعنی کہ وہی سے جو پروسس ہے شروع کرنے کا حکم دیا ہے اور کل عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کل پیش ہوں گے اور عمران خان جو ہیں وہ زمانت کے حوالے تھے جو کیس ہے اس کے اوپر جو ڈائری برانچ بغیرہ جو اتنی بھی معاملات ہیں وہ سارا پروسس جو ہے وہ کل دوبارہ شروع کریں گے آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں کس کو کامیابی ملی ہے کس کو ناکامی ہوئی ہے تحریک انصاف کو کیا اس سارے پروسس میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریلیف عمران خان کو ملا ہے یا پھر اس سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے آج کی اس جو سماعت ہے اس کے تین مختلف پہلو ہیں ان سے میں آپ کو اگاہ کروں گا ناظرین آج اگر بات کی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں اور جو سب سے بڑی ناکامی ہے جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج ان کے لیے ایک بہت خوفناک برا دن ہے جتنی بھی وکلا برادری ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ملک بھر کے جو وکلا ہیں جو اگر ان کے ساتھ آف دہ ریکارڈ یا آن دہ ریکارڈ گفتگو کریں تو وہ بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کبر کرنے والے کئی صحافیوں سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے ماتم ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری جو شناخت ہے ہماری جو عزت ہے وہ چھین لی گئی ہے اور چھینوانے میں عزت کا کردار ادا کیا ہے جناب چیف جسٹس عامر فروک نے لیکن آج سب سے زیادہ حظیمت سب سے زیادہ سبکی کا سامنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہوا ہے کیونکہ کسی بھی سپریم کورٹ کے آج تین رکھنی بینچ کے ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والے اس اقدام کو اور گرفتاری کو کسی نے بھی جو ہے وہ اس کی دفاع نہیں کیا اور جو عمران خان کی گرفتاری ہے اسے نہ صرف غیر قانونی قرار دیا گیا ہے بلکہ آہ جو نیب ہے اس کے کردار کی اوپر ججز نے سخت نیمارکس دیئے ہیں جسٹس عمر آہ جسٹس عطر من اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسی ادارے نے ملک کو برباد کر دیا ہے اسی ادارے نے سیاسی انجنرنگ کی اور بھی غیر قانونی کاموں میں یہ ملوث پائے گئے اور جس قسم کی گرفتاری اور توڑ پھوڑ کر کے سارا کام کیا گیا وہ انکسیپٹیبل ہے یہ کہا جسٹس عطر من اللہ نے کہ ناقابل برداشت ہے پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بیفور یو کے مالک تھے نیازی صاحب ان کو پارکنگ سے گرفتار کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے پہنچے تھے اور ان کو جب اریسٹ کیا گیا نیب کی ٹیم نے جب ان کو اریسٹ کیا تو چیف جسٹس کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے نہ صرف وہ گرفتاری ختم کرائی نیب کے حکام کو جنہوں نے یہ گرفتاری کی ان کے خلاف توہین اضالت کی پروسیڈنگ شروع کی نیب حکام نے معافی مانگی یقین دہانی کرائی کہ نیکسٹ ایم ایسا نہیں کریں گے تو پھر جا کے ان کے خلاف توہین اضالت کی کاروائی ختم ہوئی لیکن نیب نے پھر وہی نیب نے کسی اور کے کہنے کے اوپر یا پھر کسی اور کے ذریعے یہ کل جو پرسوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حرکت کرائی آج اس کے اندر آج اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب دورانے سمات استفسار کیا گیا تو نیب پروسیکیوٹرز کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تھی نیب پروسیکیوٹرز کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں اور تو اور اٹامی دل بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے نائنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی اس ہونے والے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اب یہاں پر ایک دو سوالات اٹھتی ہیں میرے بھی سوالات تھے میں نے بھی کچھ لوگوں سے یہ سوال پوچھے کہ میں نے کہا جب عمران خان کی ہونے والی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے تو پھر عمران خان کو کیوں پولیس کا مہمان بنایا گیا ہے پھر عمران خان کو کیوں جو ایچ الیون پولیس لائنز کے اندر جو گیسٹ ہاؤس ہے کیوں اس کے اندر عمران خان کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر تو وہ سارا اقدام غیر قانونی تھا تو بھی عمران خان نے سے فری مین پھر عمران خان کو ریہا ہونا چاہیے لیکن عمران خان کو ریہا نہیں کیا گیا اور سماعت کے دوران بھی آلمشت یہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں ان کی سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اسلام آباد پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کی فل پروف سیکیورٹی کی جائے دس سے بارہ لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہیں عمران خان کو جو بنگلہ ہے وہ دے دیا گیا ہے جہاں پر عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماء مکلا اور عمران خان کے رشتہ دار اور دوست جو ہیں وہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ چھے کے قریب لوگ جو ہیں وہ رہیش بھی رکھ سکتے ہیں اور آئی جی پولیس اسلام آباد حکم دیا گیا کہ عمران خان کو کل صبح گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے اور یا وہاں تک پہنچایا جائے اور جو پراسس جہاں سے رکا تھا وہ پراسس وہی سے جو ہے وہ شروع کیا جائے اب کل عمران خان جو ہیں وہ ایک بار پھر ڈائری برانچ آئیں گے اپنی بائیومیٹر کرائیں گے زمانت کی درخواست ہوگی نیب سے مطالع کیس کی سماعت بھی ہوگی اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ جسٹس آمیر فاروق کی اوپر ادم اعتماد کا اظہار کریں گے اور جسٹس آمیر فاروق سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ کسی اور بینچ کو یہ معاملہ ٹرانسفر کیا جائے اور جسٹس آمیر فاروق جنگو کہ اپنا مائنڈ پہلے واضح کر چکے ہیں عمران خان کی جو گرفتاری تھی وہ لیگل تھی جب وہ یہ لیگل کی بات کر چکے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سارے پروسس کو دوبارہ سے شروع کریں گے ایک تو پہلو اس کیس کا یہ ہے کہ عمران خان کی جو ریہائی ہے وہ فوری طور پر کیوں نہیں ہوئی اور عمران خان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیف کیوں نہیں ملا وہ کہ کچھ ریلیف ملا ہے لیکن بازابتہ اور فل ریلیف نہیں دیا گیا اب دوسرا اصل میں جو آج کی اس پروسیڈنگ ہے اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ عدالتوں سے یا عدالتی آہاتے سے جو گرفتاری ہوگی کیا وہ قانونی ہوگی غیر قانونی ہوگی اگر تو عدالتی آہاتے سے بھی گرفتاری ممکن ہو جاتی ہے تو پھر کل کو یہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو بارز ہیں یہ جو ججز ہیں یا پھر جو پریس رومز ہوتے ہیں یا پھر پارکنگز ہوتی ہیں یا پھر ڈیری برانچ وغیرہ جدھر بھی کوئی بھی اگر ملزم عدالت سے انصاف کی توقع لے کے اگر وہ وہاں پر پہنچے گا اگر پولیس یا پھر قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے یا پھر تحقیقات کرنے والے دیگر ادارے اگر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئسٹن نہیں ہو سکے گا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب سے جو بڑا بھنڈ وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ان سے بڑا بلنڈر ہوا کس کو انہوں نے لیگل ڈکلیئر کر دے جو کہ بڑا افسوسناک تھا اور جو ہماری وکلا کمیونٹی ہے جو لیگل کمیونٹی ہے ہماری ان کے اندر بھیڑی خرشات پائے جاتے تھے تو اس خدشے کو لیگل کور دے دیا گیا ایک عدالتی کور دے دیا گیا کہ عدالت کے کسی بھی عدالت کے احاطے سے کسی ملزم کو یا پھر شخص کو جو وہاں سے انصاف لینے کے لیے آتا ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ایک تو یہ بات انہوں نے کلیئر کی کہ عدالت کے احاطے سے کوئی بھی جو گرفتاری ہوگی وہ غیر قانونی ہوگی اور اس کی حرگت اجازت نہیں ہوگی یہ کلیئر ہو گیا فیوچر میں بھی یہ معاملہ کلیئر ہو گیا عصد عمر جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں کل عدالتی احاطے سے اس کے اوپر بھی تحریک انصاف رجوع کر سکتی ہے اس کے علاوہ آج سنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ایک اور ملزم کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اب تو ایک نظیر بن گئی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب عظر آمیر فاروق صاحب کی جناب سے یہ کام سے جس کو نل این وائیڈ ڈیکلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور جو تیسرا آج کی اس سماعت کا اہم اور میں کہتا ہوں بڑا پہلو تھا کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہوا تھا بتانے کی بزرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں نے ورکنوں نے اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے عوام نے احتجاج کیا اور اس کا جو رخ ہے وہ فوجی املاک کی طرف گیا اور ایسا پہلی دبا ہوا کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ جو پاکستان کے محافظ ہیں افواج پاکستان ان کے دفاتر یا پھر ان کی ریہش گاہیں یا پھر جو ان کی کینٹس ہیں ان کے ایریاز کا رخ کیا اور اس کی اوپر بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ایس پی آر اور افواج پاکستان کی طرف سے تو ایک ٹینشن سے محول تھا سڑکیں بلاگ تھی راستے بند تھے انٹرنیٹ سرویس بند ہے موبیل سرویس متاثر ہو رہی ہے لوگوں کی جو ازادہ نہ نکلو حرکت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف اور عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں عمران خان کے پیغام کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا تھا اور عمران خان نے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا بھی دیا تو ایک تو یہ تین میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سماعت کے تین اہم مقاصد تھے جو کہ وہ تینوں حاصل کر لیے گئے ہیں ایک تو عمران خان کی گرفتاری ان لیگل ڈکلیئر ہوگی دوسرا کورٹس کے اندر اس کے آہاتوں سے جو گرفتاری ہوتی ہے وہ بھی غیر قانونی ڈکلیئر ہوگئی معاملہ سیٹل کر دیا گیا اور تیسرا جو یہ ٹینشن سا محول ہے اس کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر دی گئی اب اس کے اوپر حکومت یا پھر جو دیگر لوگ اگر اس کے اوپر سخت رسپانس شو کرتے ہیں تو یہ ان کی بد کام اکلی ہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار پہلے پاکستان کے اندر ایکانومی خراب ہو امرجنسی لگائیں اور عمران خان کو دور کریں عمران خان کو اندر کر دیں عمران خان کو مارتے ہیں مطلب اس طرح کا پلان کر کے وہ بیٹے ہوئے ہیں جس وجہ سے ان کو پاکستان کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ ان کو شاید عزیز نہیں ہے نتاج خبیلہ پہی مختر کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حمیل حاصل